اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں دیکھ رہی ہوں یہ سنوی بھائیو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیو آج سے تقریباً ساڑھے تین ہزار سال کے میں مزیلی تین زمین پر ذیرون نامی ایک صفا ڈالی خمپرانی کے نشے پھی مدہوش ہو کر اپنی رعایہ کی بڑی تعداد کو فلاں ملائی ہے تھا ریٹ نجومی کے مشورے پر عمل عمل کتے ہوئے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے نوزائجہ مع игр پچھکا وبتعام کرا نہ شروع دیا ہمیں چلا دیں گے تو ہمارے سے چلا دیں گے پھلا پھر بحر قرصوں میں تک عابو کر اپنے بھیارت انجام کو پوچھا اور خیامت کے لیے ہی رکھنا دیا گیا اسی طرح چند سال پہلے یورپ کے بردوئی پر ایڈوال اپ ہٹلر نانی سفاق قاتل شیطانی میں رجی کرنے ساتھ انسانی رغاز میں نمتاد ہوا سفاق قاتل شیطان میں بیروکائر کے ساتھ دیماغ میں تعصر خلصتی اس قلق کو پورتا دھریجی کہ جو شخص میدرہ برابر اس کے نظر و فکر سے انحراف کرتا اس کے جسری سے وفق کو نکال ملتا لیکن ایک دن اس کا بس مرکبود ہوا اور کس پشی کے دریئے اپنے خیال اپنے خیال کے انجام کو پوچھا معزیز سامیار اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں وقتی دوسری کی وجہ سے ہم سرگنی کے نام جاتے ہیں یہ دونوں واقعے ہیں ہمیں یہ درست دیتے ہیں کہ اگر تو کتمرانی کے نشے پہ اپنے غریب مازروب ہاتھے لوگوں کو پرشان کرو گے ان کو دیٹینشن سے میٹر 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 ڈالنے کی بات کرو گے تو تو دیکھر بے بٹن بھوٹے گے بے بٹنے کی کوشش کرو گے مہمی بے بہت جو مہتے بڑھے گے سنجھو کو مریب دستاوی اپنے خیال کے انجام کو درگزر کرنے کی کوشش کرو گے محصول مہت سے طلبہ کا بہت پر یادی چھاٹ کرو گے اپنے خبو کی ساتھوں ساکو پر آما کے انطلاب آماد کے انطلاب من جانے والی یایا پر مہمی کی کوچھتا ہے جلند آیا کے نام کشیب بہت سے کی کوشش کرو گے تو یا حضرت کو اوپر واضح کی لڑی آواز نہیں ہوتی یہ لڑی تمہیں اپنے خیالت انجام تک پہنچائی کہ ہٹلر، ڈائر، حارو، پھر اول جیسے صرفاتوں کی روحیں بھی کاف ہوتیں کیا تم یہ سامنے رہے ہو کہ ہمارے کار پولیس اور فورس کی طاقت ہے اس لیے ہمارے درین کے فرمان اور خودہ بن جائے یاد رکھو یا پھر لیمازن اس شہر یا جس کو چاہے شہریت دے اور جس کو چاہے خلا بنا دے یاد رکھو ایسے بہت آئے اور چلے گئے وہاں دی اور شہر خان کل پشتوں نے کلباؤں کاری بات سے یہ شروع کیا گیا یہ اصداد جو آج ایک تحریک کی شہر اپنی آر کا چھتا ہے اب ہم اپنی حق ہر حالت میں لے کر رہیں گے اشتا ہمارے اگر آپ یہ پیچھ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تو ہمیں اپنے موقع سے ستر سمس ہونے کو تیار نہیں جب آپ اپنے ناجائز ظالمانہ سفاکانہ نظریے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تو ہم اپنے جائز موقع سے کیوں کر دست پر دار نہیں اپنی دھنکیاں اپنے پاس رکھیں اب ہم کسی کی بھی دھنکی سے خوف ستا ہونے والے نہیں ہیں ہم نے پہلے بھی بھول کی خاطرہ خوربانی کی اور تخت بہتار پر جنے اب ہم نے حقوق کی خاطر جان دینی پڑی اور دیں گے تو ہمیں کوئی اپنے دوست نہ ہونا تجھے ایک روز آنا ہی پڑے گا تخت کے نیچے ہمیں کا ہمیشہ ترکو پر بلندی پہ نہیں رہتا مالکہ سلامیاں اینال تی اور تی اے اے سے جسے موقع مسلمانوں کا ہوگا اسے کہیں زیادہ موقع وریف مسلموں کو بھی ہوگا جو حکومت کے منظور غریب دلیتوں کو بھی ہوگا جو حکومت کا منظور سندھا شرک پڑھنے ہی اترتے دلیت طرف کے لوگ اس کو شرکنی میں نہ رہے ہیں کہ دستابیز نہ ہونے کی سورج میں آپ کو شہریت مل جائے گی یقیناً آپ کو شہریت مل جائے گی لیکن آپ کو پورٹ ہوئنے کا حق ہو گیا نہیں سی اے اے کی کوئی بہتا ہے اکمرانِ جمعار زور زور سے کہیں نہیں ہیں کہ سی اے اے سے مسلمانوں کا بھرانے کی ضرورت نہیں ہیں ان کا خود بھی کرنے والا نہیں یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ سی اے اے سے مسلمانوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا لیکن جب یہ کالے پانکوں کو انہاسی سے جوہر لکھائے گا تو یہ ایک ایسا کوئی کھرائے گا کہ جس کو سوچ کر روح کام جاتی ہے چند اشار پڑھ کر میں اپنا بات فتر کرنا چاہوں گی آگی میں اے وقت اُتر آیا اداکاری پر آگی میں اے وقت اُتر آیا اداکاری پر لوگ مجبور ہیں ظالم کی طرف داری پر کسیسی جنہوں میں سرکار کی ضرورت ہے کلیسی جنہوں میں سرکار دیے جاتے تھے آگی اہداز دیا جاتا ہوں اور داری پر ظالم ہو اپنے قسمت پہ نازا نہ ہو ظالم ہو اپنے قسمت پہ نازا نہ ہو اور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقینا سنے گا دعائیں میری وہ یقینا سنے گا دعائیں میری کیا سہارہ خدا ہے ہمارا نہیں کسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں ملائیں گے ملائیں گے ہمیں بلائیں گے آپ کے جو پیسلا ہوگا تو یہ نہیں پر ہوگا آپ کے جو پیسلا ہوگا تو یہ نہیں پر ہوگا ہم سے ایک دوسری ہجت نہیں ہونے والی ہمارا پیسلا ہے کہ پہنگوٹی جانگوٹی استان چھوٹ کر دائوں۔ جب میں اسلطے چھول کر دائیں ، پہل اکام کساب تو وضلONE sua ہےاء . جب دocide ڈیشن پر اسلطے کا ملکے ہی جاری ہے۔ تو زمان سلط해요 . موسیقی 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 چل گیا سوری سوری موسیقی 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 زمانہ بھی گیا ہے جنگا زمانہ بھی گیا ہے جنگا زمانہ بھی گیا ہے جنگا کیوں کی مقریبے وہ آن پس سے میرا دیکھ بٹھ ہونے کا ثبوت مانکہ ہے آدھا نہیں ہوتی جنگی میں وہ ہوتی عزت کرتے تھے آدھا کرتے تھے لیکن آنٹھ مجھے افسوس کے ساتھ یہ چھنا پڑ رہا ہے جس مشہ کو لے گا جیمانتوں کو لے گا ہم نے انہیں بوٹ دیا تھا یا انہوں نے بھی سرکار بڑھائی ہے تو وہ ان کے جو ایمیرے میں بھائیوں کو بھول ہوئے بکار سرکار ساہت سرکار ساہت کو مانکہ ہے جنگا زمانہ ساہت لیکن آتھ کہانیاں وہ سرکار ساہت وہ چون چھوڑ رہے ہیں ہمارا ساہت کیا حلو کے بہت دیرانی نہیں ہے آج ہم سے وہ بروف بارتے کیلئے بول رہے گی بروف تو اپنا کی حضار دیو ہم سب مانکہ ہمارے بھول دو رہے ہمارے بھول دیرانی نہیں ہے یہ دو شاید انہیں بہت دیرانی نہیں ہے لیکن جو ہمارے بہت سارے سوالات ہیں وہ سوچ رہے گے وہ بھول جائیں گے نہیں یہ ہندو مسلم اس میں ہمیں ملچھا دیں گے ہم نہیں ملچھے گے آپ دیکھ رہے ہو دیلی کی سڑکوبر کنوائی کی سڑکوبر بڑے بڑے سٹیل میں ہندو مسلم کی سائے سب ساتھ ساتھ ہیں وہ یہ بھول دے موری جی کہ ہمارے ہندوٹان کی خاصیت ہے کہ ہم سب دھرم میں دھوم ملکہ رہتے ہیں ملکہ رہتے ہیں اور ملکہ رہیں گے اور پھول دے گے جب یہ پوچھنا چاہتے ہوں کیونکہ آپ کے ایٹینڈے میں تھا اور یہ تو بہت سارے چیزیں ایٹینڈے میں کیوں وہ سوٹ رہے ہیں کہ وہ بھول جائیں گے کہاں گیا کہاں گیا سب چھپک ہے آداری اہمی کیا جاتے آداری ہے ہمی ہمارا آداری ہے جان ہماری آداری ہے جان سے پیاری آداری جو تمہیں دوگے آداری ہم لڑکے لے گے آداری ہم چین موسیقی 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 ہم کbetween سے مانگے آدھا دی سال سے بولا آدھا دی حامل کے بولا آدھا دی مح Gogہ بولا آدھا دی محط ح arriba آدھا دی سالمی کے بولا آدھا دی اللی 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 آدھا دی اللی باند باند موسیقی 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 اور کس کے پڑھوں گے بھائی ابھی سنیے گا ساید کو ہم سے مر چلنا یہی زییں گے یہی مریں گے یہی تفڑھوں گے آجا جانا دل میں اس مقصد کی نشط میں سارلہی دہیر کے بارے میں مسلمانوں کی کن کن فرمانیوں کا تسکرہ کروں ان کی کن فرمانیوں کا تسکرہ کروں مسلمانوں کی کتار برکی جانسی آمانو ان کی بفاداری برسواری آنی شان آمانو آئیب رکی آئیب رکی شکل مجھے کو کتی بجائی در خوبقال کرے کتنے سریاں ہیں کتنے کالے ہیں تم اپنے دوشموں کی دازے ایک بار پھر اس کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہو مگر یاد رکھو یہ اس مادے وطن کے ہونہا روحہ دار مسلمانے انشتے کو مار چکے ہونے نہیں دے گے تقامت میں لفظش نہیں پیدا کر سکی ہے شہباز سے ان بچیوں کو بھردائی کرنے والی خوادی دادیوں اور نانیوں کو کے بجورد کی حقے کی لڑائی لڑنے میں مصروف ہیں میری بینوں آج آپ کا انتہاں ہے اب یہ سیاسی لڑائی ہم کو بھی لڑنی ہیں ہم بھی ہمتدان کے باشندے ہیں ابھی طرف ہمیں یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے بیوگن کی عورتوں میں کوئی اوائنڈس نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ آج کے اس وزیمشان اقتماع کو دیکھ کر اندازہ ہو جیا کہنا ہی ہمارے بیوگن کے خواتین میں بھی بہت پیدا دی ہے اور وہ بھی جب وقت پڑتا ہے تو اپنی بیوگن کی عورتوں میں کوئی نہیں بہنوں آج ہمیں اپنے بدور کی لڑائی لڑنی ہیں ہمیں شہر در شہر اپنی بہنوں کے شانہ بشانہ اس بدور کی لڑائی کو لڑنا ہے اب یہ فیصلہ آپ کریں گی کہ آپ کونی طاقت سے اس لڑائی کو لڑیں گی یا پرستان میں گفلٹ پڑھیں گی میری بہنوں ہماری ذرا سے گفلٹ بورک بڑے حقصان اور فسارے قبائش ہو گی اس لئے ہارے کام چھوڑ کر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ رہنے میری پیاری بہنوں اس ملک کو انگریزوں کے شکنجے سے آزاد کرانے میں ہمارے بزرگوں نے دو سو سال تک قربانی آتی ہیں اس طبیل عرصے میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے قربانی آتی ہیں تب جا کر یہ آزادی آزادی ہمیں لیتی ہے اور یہ جن کسی سردنین سے لڑی گئی ہے یہ ہمارے لیے بڑی خوشمتی کی بات ہے ہم سب کس سردنین سے کالوگ لگتے ہیں جہاں سے آزادی کی لڑائی کی تدہ ہوئی تھی بلکہ یہاں کے بزرگوں نے اس جن کے قیادت کی مگر اب شوز بات کا ہے آزادی ملے کے بعد ہم خطیق آزادی سے محروم ہیں اچھی شہد تعلیم روزبار اور امن سلامتی سے ہم کو محروم رکھا گیا ہے ہمارے ساتھ ستر ساتھ سے ظلم ہو رہا ہے ستر خالوں سے ہم کو آزادی کی محمدوں سے اور اس کے سمرار سے دور رکھے جانے ہیں اور اب پہدی ہو گئی ہے جیسے ہندوستان کے پر پھرکا پرستوں نے مہنیت کی ہے اور وہ اس پر قابض ہیں اس وقت سے مسلسل یہ ساتش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو اور دبے کچھلے ہندو کو اس ملک سے دربدر کر دیا جائے اور اگر یہ اس ملک سے نہ نکالے جائیں تو انہیں پوڑ دینے کی حق سے محروم کر دیا جائے جس تکی بزارنے کے حق سے ان کو محروم کر دیا جائے اس کے لئے پرہ پرہ کے منصوبے بنائی جا رہے ہیں جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ حکومت نے حالی میں ایک انصوبہ تیار کیا ہے ایک قانون بنایا ہے جس کا نام CIA ہے اس ملک کے ذریعے حکومت چاہتی ہے کہ ہماری ملک میں جو ہندو، عیسائی، سکھ، بارٹی وغیرہ دودھرے ملکوں سے یہاں آ کر بز دائے ہیں ان کو شہریت دے دی جائے لیکن میری بہنوں افسوس اس کے بات کا ہے کہ مسلمان اس فیرس میں کہیں بھی شامل نہیں ہیں کیونکہ حکومت نہیں جاتی کہ جو مسلمان قانون بھی طور پر یہ آ رہے ہیں ان کو یہاں کی شہریت دے جائے وہ یہاں کی شہری بنیں سر ظاہر ہے کہ یہ قانون کا سوپر مگل مگل ہی ہے جبکہ ہمارے ملک کا دستور یہ کہنا ہے کہ ملک کے باشیتوں کے درمیان مذہب اور ذات کے نام پر کوئی تفریق نہ بڑھ دی جائے ہمارے ملکوں حکومت نے یہ قانون بہت سوہ سمجھ کر تیار کیا ہے کیونکہ اس کے آگے دیوی منصوبے ہیں جن میں ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ ایک ملک میں ایک آسی ناپس کی جائے یہ بھی ایک قانون ہوگا اس کی روح سے یہاں کی ہر شہری کو اپنے کاغذات جاگر میں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اس ملک کا شہری ہے یا نہیں اگر کوئی یہ صادق نہیں کرتا تو ملکوں اس کو ڈیٹینشن کے پیدا دیا جائے گا جہاں کی زندگی مال سے پتر ہوگا اس کا گھر چھین لیا جائے گا اس کا کاروبار چھین لیا جائے گا اس کا روح یا پیسہ سب غصب کر لیتی بیٹے بٹے بیٹتے کوئی بیٹتے کوئی یہاں مسلمانوں کی کیا جائے گا جانگے اس ای ودیتوں اور شہدروں کے لیے ہوگا جن کو آلازات کے لیتے پسند نہیں چاکتے آگا اس آلازات کے لیتوں کے پاس کامزاد نہیں بھی ہوں گے تو حکولت کا یہ بلان ہے کہ ان کو شہریت دی جائے گی اور مسلمانوں اور دلیتوں کامزاد کے بغیر شہریت ملنا ناممکن ہے اور اگر کسی کے پاس کامزاد ہوں گی تو اگر کسی دعا کی ملاد کے پر غلطی ہوں گی تو بھی کچھ کے کامزاد کو رد کر دیا جائے گا محضور خواتین NRC سے قبل NPR بھی حکومت کے پروگرام نشانید ہے بزائیل یہ مجھوم شمالی ہے جو ہر داست آپ کے بات کی جاتی ہے اگر کسی دعا چھتے گئے ہیں ان کو NRC میں ستمانتے دائے گا اس لیے مجھ کے سکولر عمام نے جس میں ہمارے بیادوانے ہمارے بھی ہمارے بیادوانے ہیں انہوں نے تیو کیا ہے کہ انہوں نے حکومت کے جن تینوں بھی لوگوں پولی طاقت کے ساتھ ریجیکٹ کیا جائے گا آپ دیکھ رہی ہوں گے اور پڑھ رہی ہوں گے کہ اس وقت پورا ملک سلاپا انتجاج بنا ہوا ہے جس میں ملک کے فادی مردوں کی شانہ بشانہ حصہ لے رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا ماری گاؤں میں تین لاکھ کی لیلی نکلی ہے جتے اورتوں نے شرے سکتی ہے اور ایک نظیر پاری چلتی ہے میری بہنوں اگر حکومت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس میں نسل کشی کا دروازہ کھولنے سے کوئی نہیں روک سکتا اس لیے ہمیں ان بلوں کو روکنے کی ضرورت ہے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دیلی کے طلبہ و طالبات کو شابہ دیکھتی ہوں کہ انہوں نے پولیس کی لاتھیا کھا کر کے مبیدان میں جٹے ہوئے ہیں جوان اللہ میں نے نیروستی کے اسپوڈین بھی قابل اتحاریت ہیں کہ وہ نائنساخی اور ظن کے خلاف احتجاج کیوں ہوئے ہیں شاہین بار کے فادیر بھی ہماری شکریہ کی مستحق ہیں کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو جتوردہ کی ایک نائنگ راہی ہے اور ہمیں یہ علم اور غزبہ کیا ہے کہ ہم بھی ان کی شانہ بشانہ چلیں اور ہم اس وقت تک ہی لڑائی لڑتے ہیں جب تک حکومت ہی بھی خالق قانون کو واپس گا دیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ جلسہ پورے ملک کی خواتین کو مزید روشنی بخشے گا اور پورے ملک کی خواتین ہاتھوں میں تنگا جھنٹا لے کر آزادی اور انقلال کے ناروں کے ساتھ سڑکو پر ہوں گی خدا کرے ہماری یہ تحریف کامیاب ہو اور ہم ظالم کو اس کے ظلم سے روزنے میں کامیاب ہوں اسی بات پر وقت پر لکھے میں اپنے بات کو ختم کرتی ہوں واپنے دعوان آنے خدا حافظ انقلاب زندگا انقلاب زندگا انقلاب زندگا ہم اپنے حقوق کی لڑائی آخر بندگ لڑیں گے انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کر رہیں گے انشاءاللہ ہم کو قوم ہے جو کسی سے نہیں ڈڑتے انقلاب زندگا انقلاب زندگا شکریہ 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 جن کو ظلم ستم کا نشانہ بڑھا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے خلاف مقدمات ہوا ہے وہ مقدمات واپس ہوا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ دیو بل میں جن دھائی سو کربہ پر مقدمہ ہوا ہے وہ مقدمہ واپس کیا جائے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ کانکوز کے اندر جو پندرہ ہزار بچوں پر پندرہ ہزار لوگوں پر مقدمات کیے رہے ہیں انہیں قدمات واپس ہوا کیا آپ NRC کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیا آپ NCR کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیا آپ کابس نہیں رکھائیں گے کیا آپ اسی بھی حکمتی کارلین کے کابس مانگنے کر اسے گھر سے واپس لوٹا دیں گے کیا آپ یہ اہد کرتے ہیں کہ اس وقت تک جب تک حکمت کلیر نہیں کر دیتی کہ اس کا NRC کے سمسلے میں کیا اسٹریٹمنٹ ہے آپ اس جنگ کو لڑتی رہیں گے کیا آپ